ممتاز سماجی کارکن جبران ناصر نے کہا ہے کہ مبینہ پولیس مقابلوں میں چار سو چوالیس افراد کی ہلاکت پر راو انوار اور سندھ پولیس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست گائر کر رہے ہیں عدالت عزمہ سے درخواست کریں گے کہ جالی مقابلوں کی تحقیقات کے لیے جیڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں لائے جائے ہمیں لگا شاید سندھ حکومت اس کے اندر کوئی موثر کردار ادا کرے اور وہ کوئی کام کرے گی انفورچنیٹلی وہ بھی نہ ہو سکا اس لیے کے پیش نظر ہم نے اب یہ ایک سال ڈیٹ کا عرصہ گزرنے کے بعد یہ پریٹیشن فائل کی ہے سپریم کورٹ میں آج جمعاری وکلا کی ٹیم سنہ آباد میں موجود ہیں ان کے بقول کے آج دپہر کو جو آرز ہیں یہ پریٹیشن فائل ہو جائے گی اور اس میں بنیادی جو ہم بات کر رہے ہیں اس پریٹیشن کے اندر جو آپ کے سامنے سے ہم نے جو کافی شیئر کی چونکہ یہ ہی ہماری پریس سلیز ہے یہ پورا مدہ بیان کر کے کہ یہ اتنے سارے قتل ہوئے یہ پورا مدہ بیان کر کے کہ یہ پولس کی ہی اپنی رپورٹ ہے جو کے سامنے آئی ہے جبران ناصر نے کہا کہ دو ہزار گیارہ سے دو ہزار سترہ کے درمیان راو انوار نے مبینہ پولیس مقابلوں میں چار سو چوالیس افراد قتل کیے ان مقابلوں کی کبھی تحقیقات نہیں کی گئی اس کے پیش نظر سپریم کورٹ میں ایک عدالتی کمیشن کے قیام کے لیے درخواست دائر کروا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تمام جالی پولیس مقابلوں کی تحقیقات ہونی چاہیئے مبینہ مقابلوں میں چار سو چوالیس افراد قتل ہوئے سندھ پولیس اور حکومت کے عالی افسران کے نام سامنے آنے چاہیئے جن کے احکامات پر انکوائری روک دی گئی ہے یہ جو تمام کے تمام انکاؤنٹرز ہوئے ہیں ان میں سے کیا تمام کے تمام لیگل تھے جائز تھے یوز اوف فورس اپروپریٹ تھی یا کہیں پہ جو ہے غیر قانونی فورس بھی استعمال ہوئے اور کہیں پہ فیک انکاؤنٹر بھی ہوا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے دوسری بات ان تمام انکاؤنٹر میں سے اگر کوئی بھی جالی انکاؤنٹر نکلتا ہے تو اس خاندان کے لیے کمپنسیشن کی کیا ہوگی اور اس پولیس پارٹی کے لیے جو اس میں نوالز تھی سزا کیلئے کیا صورتحال پیدا ہوگی تیسرا یہ کہ یہ انکاؤنٹر جو ہیں آج سے کتنے سارے ہوتے رہے چار سو چوالیس بندہ مر گیا سب سے سینئر افسر سندھ پولیس میں راؤنوار نہیں تھا نہ ہے اب تو ریٹائر ہو گیا اس کے اوپر بھی افسر کام کر رہے تھے یہ انکوائری روکنے کے حکم کہا سے آتے انہوں نے کہا کہ کراچی کا رہنے والا مقصود مارا گیا اس کی پہلے کوئی انکوائری نہیں ہوئی لائنز ایریا کا رہائش کی کراچی کا رہنے والا مقصود جو کہ مین شہر افسر پہ مارا گیا جس کے مارنے کے بعد کوئی انکوائری نہیں کی گئی آئی جی صاحب کے کہنے پہ مارنے والے پولیس خالوں کو دو دو لاکھ روپے نام دیا گیا ہم نے لڑ کے کوٹ کے اندر ایک اور ایف آئی آر درج کرائی اپنی مدیت میں پھر انکوائری کے اندر لڑ کے انویسٹیکیشن آفسر چینج کروایا پھر مزید جتو جہد کر کے چھے مہینے بعد منظر عام پہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آیا تو پتا چلا کہ جنوری میں انکاؤنٹر ہوا تھا نقیب کے ایک ہفتے بعد شہر افسر پہ وہ بھی جالی اور جھوٹا تھا موسیقی